پاکستان کے بچے رائے عزیز اللہ جو میرے ساتھ سکول میں پڑھتے تھے ان کو اور رائے مرتضی جو الیکشن لڑ رہے ہیں میں اب سب کو اب تینوں کو پہلے تو مبارک دیتا ہوں کہ جس طرح کا چیچا وطنی نے ہمیں استقبال کیا میرا استقبال کیا اس پہ یہ ضرور ہوگا کہ جو آپ کا کردار ہے جو آپ کے خاندان کا کردار ہے اس کا بہت بڑا ہاتھ تھا کہ جو میں نے سب سے جب سے اندر آیا ہوں چیچا وطنی شہر میں جس طرح میں نے لوگوں کو جذبہ اور جنون دیکھا تو مجھے اتمنان ہو گیا کہ جو میں نے میں نے کینڈیڈیٹ منتخب کیا ہے لوگ اس کو پسند کرتے ہیں رائے عزیز اللہ تو میرے ساتھ ایج اسن میں تھے دس سال ہاکی بھی میرے ساتھ کھیلتے تھے کرکٹ نہیں کھیلتے تھے لیکن شریف انسان تھے سب جانتے ہیں کہ ایک شریف آدمی تھا رائے حسن نواز پارلمنٹ میں رہے سب ان کی عزت کرتے ہیں اور انشاءاللہ رائے مرتضی جب آپ دو دنوں تین دنوں انیس تاریخ کو انشاءاللہ جب آپ الیکشن جیتیں گے آپ کا بھی کردار یہ رائے حسن نواز اور رائے عزیز اللہ کی طرح ہونا چاہئے کہ لوگ آپ کی بھی عزت کریں سچے انسان ہو آپ بھی تو میں آپ سب سے آج تین چار باتیں کروں گا میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب ایک چیز یاد رکھیں ہمارا ملک آج ادھر کھڑا ہے کہ اگر ہم پاکستانی اگر ہم پاکستانی آج اس موقع کو ہم پکڑ لیں تو یہ جو میں نیا پاکستان کہتا ہوں قائد عظم کا پاکستان کہتا ہوں انشاءاللہ اگر اگر ہم نے یہ کرپ مافیے کو آپ شکست دے دی عوام نے سب نے ہم نے کٹھے ہو کے ہر وہ پاکستانی جو ان چوروں سے ڈاکوں سے کرپ لوگوں سے تنگ ہے اگر آج ہم سب کٹھے ہو گئے تو مجھے بڑا سنیرہ دور پاکستان کا نظر آ رہا ہے تو نوجوانوں جب سے اللہ نے دنیا بنائی ہے اللہ اس قوم کو اوپر لے کے آتا ہے جو رائے حق پہ کھڑی ہوتی جس قوم کے لوگ سچ اور حق پہ کھڑے ہوتے جو ظالم کا مقابلہ کرتے ظالم کے سامنے سر نہیں جھکاتے ظلم کا مقابلہ کرتے وہ قوم اوپر جاتی اب پینما پینما کا انکشاف ہوتا ہے میں اب آپ کو فرق بتا رہا ہوں کہ خوشحال معاشرے میں اور پاکستان میں آئسلینڈ کا پرائیم منسٹر وہ بھی پینما میں نام آجاتا ہے اور نواز شریف کا بھی نام آجاتا ہے آئسلینڈ میں کیا ہوتا ہے آئسلینڈ میں جب پرائیم منسٹر کا نام آتا اس کی بیوی کا نام آتا ہے کہ اس کی بیوی کے نام پہ جائیدات پکڑی گئی انکشاف ہوا تو آئسلینڈ کی عوام آئسلینڈ کا میڈیا ان کے سارے سیاست دان سب کٹھے ہوتے ہیں اور وزیر اعظم کو کہتے ہیں کہ ہمیں جواب دو کہ تمہاری بیوی کے پاس کدھر سے آیا یہ اربو روپے کی جائیدات زندہ قوم یاد رکھو پاکستانیوں زندہ قوم اور میں نوجوانوں آپ سے بات کر رہا ہوں زندہ قوم وہ ہوتی ہے جو حق اور سچ کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے مجرموں کو سزائیں دیتی ہے ظالم کے سامنے سر نہیں جھکاتی ساری قوم آئسلنڈ کی باہر نکلی اور پرائیم منسٹر کو جواب دو پرائیم منسٹر جب جواب نہیں دیا اس کو اٹھا کے باہر پھینکا نیا پرائیم منسٹر آیا اور آگے سے آئسلنڈ کے اندر کسی سیاستدان کی جرد نہیں ہوگی کرپشن کرنے کی یہاں کیا ہوا اور میں یہ بتانا آپ کو چاہتا ہوں کہ کیوں ہم وہ قوم نہیں بن سکے جو علامہ اقبال کی خواب تھی جس کو قائد اعظم جیسا لیڈر تھے کہ قائد اعظم ایک سچا انسان ہے جو کانگریس پارٹی تھی مسلم لیگ کے خلاف قائد اعظم کے مسلم لیگ کے خلاف ان کے لیڈروں کے بیان پڑے قائد اعظم کے متعلق کہتے تھے جی ہم اختلاف کرتے ہیں قائد اعظم سے لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ ایک سچا آدمی تو پاکستانیوں ہمارا کیا بنا جب نواز شریف کے بچوں کا نام آیا بجائے نون لیگ کے لوگ نواز شریف جواب دو بتاؤ کدھر سے آیا پیسہ کدھر سے آپ کے بچوں کے پاس ارب اور روپے کی جائدات باہر پکڑی گئی کدھر سے آیا پیسہ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ نون لیگ کے لوگ اندر اندر سے تو جان رہے ہیں کہ ہمارا لیڈر کرپٹ ہے لیکن اوپر سے چھپ کر کے بیٹھ گئے میں نون لیگ کے لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ کو فکر نہیں اپنے بچوں کے مستقبل کی کیا آپ کو بچانے کے مزید ملک کو تباہ کرتا ہے کیا کیا نواز شریف نے سارے پاکستان کے اداروں کو جنہوں نے اس کو پکڑ نہ تھا ان کو کابو پا گیا نیب جو چھوٹے 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 جس کا کام تھا نواز شریف سے پوچھ تھی کہ کدھر سے آئے پیسہ نواز شریف تبارے پاس نیب جب ایپ بی آر جو ٹیکسوں کی بارش کر کے مہنگائی کر کر گریب کا خون چوس چکی ہے انڈائریکٹ ٹیکس ہوتا ہے جو وہ آم پہ لگتا ہے ہر چیز آپ خریدتے ہیں آپ ٹیکس دیتے ہیں سترہ پسند ہر سو روپے کا ٹیلی فون کا کارٹ پہ چوالی سو روپے ٹیکس دیتے ہیں آپ یہ آپ کا ٹیکس کا پیسہ چوری ہوا اور ایف بی آر کا کام تھا کہ نواز شریف سے جواب تعلق کرتی لیکن ایف بی آر کے اوپر کون بیٹھا ہے ایسا آدمی نواز شریف نے بٹھایا ہے جو پچیس کوڑ اپیہ ہر مہینے تبہی بجواتا ہے اس نے کیسے پکڑنا تھا تو ایف بی آر بھی تباہ نیب بھی تباہ اور ایف آئی ایف آئی جس نے ایک اخبار کی خبر کے اوپر ایک میڈیا ہاؤس ایک زیکٹ جس کا نام تھا اس کو بند کروا دیا کدھر گئی ایف آئی کیوں نہیں نواز شریف کیا آپ نے تساب کیا پارلیمنٹ ہم تیو آرز کی انتظار کرتے رہے پانچ بینے گزر گئے پارلیمنٹ بھی جو سپیکر سپیکر کے سامنے ریفرنس دائر کی سپیکر میں اس کو سپیکر کہتے ہوئے سپیکر کی توہیم نہیں کرنا چاہتا اے آز صادق مجھے یہ بتاؤ کہ کتنے پہ آپ نے اپنے ضمیر کا سودا کیا تھا کیا قیمت لگی تھی آپ کے ضمیر کی کہ آپ کو یہ نہیں شرم آئی کہ پینما میں اس کا انکشاف ہوتا ہے اور ریفرنس عمران خان کی پیش دیتے ہو گو نواز گو تو ابھی ہوگا وہ تو میں ابھی باپ کو بتانے لگا ہوں لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دیکھیں اور نوجوان آپ کے لیے دیکھیں میری زندگی کا بہت بڑا حصہ باہر گزرا جہاں میں نے حقیقی جمہوریت کو چلتے دیکھا کہ جمہوریت کیسے چلتی ہے اور کیوں وہ ملک ہمارے سے زیادہ خوش آل ہیں وسائل ہمارے پاس ہیں ملک وہ خوش آل ہے اس لیے کہ وہاں جمہوریت ہے وہاں جمہوری ادارے ہیں وہاں جو پرائیم منسٹر ہے اس کی جو اخلاقی آتا ہے جو سٹینڈرڈ ہے وہ عام آدمی سے زیادہ اوپر ہے آپ جانتے ہیں کہ برطانیہ کا پرائیم منسٹر کو جھوٹ بولنے پر رزائن کرنا پڑا امریکہ کا پریزیڈنٹ ریچرڈ نکسن جھوٹ بولنے پر رزائن کیا ابھی برازل کا پریزیڈنٹ ایک عورت صرف اس نے جھوٹ بولا بجٹ کے اوپر اس کو رزائن کرنا پڑا اور یہاں تماشا دیکھیں آپ کو پتا ہوگا کہ آج ہم کیوں ادھر نیچے ہیں ہم کیوں نیچے ہیں وہ ملک اوپر ہماری اخلاق کیا دیکھیں کہ پانچ مینے ہو گئے نواز شریف نہ جواب دیتا ہے بجائے جواب ہم کہہ رہے ہیں میاں صاحب پہنے میں کا جواب دو وہ کیا کر رہے ہیں وہ ایک ایک سڑک کے دو دو دفعہ فیتے کاٹ رہے ہیں اور جتنا ہی میں اس سے زیادہ جواب مانگتا ہوں اترے زیادہ فیتے کٹنے شروع ہو جاتے میاں صاحب فیتے کٹنے سے آپ بچیں گے نہیں اچھا اور آپ کل تو ان کے وزیر تھا ایم اینے ایک نون لیگ کے فیصلہ بات کے ایم اینے نے کمال بات کی اس نے کہا اگر جمہوریت گئی پاکستان سے اس کا مطلب جمہوریت جانے کا مطلب کہ نواز شریف گیا تو کہتا امریکہ پاکستان پر بمباری کر دے گا کہتا پاکستان کا تورہ بورہ بنا دے گا دیکھیں اب یہ فرق دیکھیں فرق دیکھیں کہ ترکی کے اندر جب جمہوریت کے اوپر کوئی حملہ ہوا تو ترکی کا پرائیمن پریزیڈنٹ وہ اس نے ڈرائیا نہیں کہ امریکہ میرے ساتھ کھڑا ہے اس نے یہ نہیں کہ کوئی اور ملک پر ساتھ کھڑا ہے اس نے اپنی عوام کو اپنے ساتھ ملایا اور عوام اس کے ساتھ نکلی کیونکہ عوام کے لیے اس نے خوشحالی لے کے آیا ہوا تھا ایک جمہوریت کو عوام اس کے حفاظت کرتی ہے جب ایک جمہوریت عوام کے لیے خوشحالی لے کے آتی ہے عوام کڑی ہوتی ہے اس کے ساتھ تو یہاں ہمارا ہمارا پرائیمنسٹر ناجواب دیتا ہے فیتے کاٹ رہے ہیں ایک جہاں اچھا تین جہاز لیس پہ لیے سری لنکا سے پرائیمنسٹر جا کے اس جہاز کا بھی فیتہ کاٹ رہے ہیں اور نواز شریف وہ تو ہمارا جہاز ہی نہیں ہے کرائے پہ لیا ہوا ہے اور ایران یہ سنیں میں چاہتا ہوں کہ آپ سمجھ بھی آئے دنیا میں کیا اور ہے پاکستان میں کیا اور تو تین جہاز سری لنکا سے پاکستان لیس کرتا ہے اور پرائیمنسٹر جا کے فیتہ کاٹ رہے ہیں ادھر ایران ایک سو بڑے بڑے بوئنگ خرید رہا ہے بڑے جہاز ان کا پریزیڈنٹ تو نہیں جا گا فیتہ کاٹ رہا ایک سو جہاز خرید رہا ہے یہاں کرائے پہ لے رہا ہے تو پاکستانیوں نوجوانوں میں اس لیہ ایک تو آیا ہوں رائے مرتضہ کو ان کا الیکشن ہے اور انشاءاللہ مجھے امید ہے آپ جتائیں گے اور دوسرا آپ سب کو یہ بتانے آیا ہوں کہ دیکھیں آپ نے اپنے پیسے کی حفاظت کرنی ہے یہ جو پیسہ چوری ہوتا ہے یہ جو کرپشن کا پیسہ ہوتا ہے یہ آپ کا پیسہ ہے یہ آپ کے اوپر خرچ ہونا ہوتا ہے آپ کی مدد کرنے میں سپورٹ پرائس دینے میں اس کو سستی کھا دینے میں اس کی چیزیں پکوانے میں جو ہندوستان کا کسان کی مدد کرتا ہے ہندوستان کی حکومت ہندوستان کہاں سے کہاں چلا گیا ان کا کسان کہاں سے کہاں چلا گیا اور ہم پیچھے جا رہے ہیں کیونکہ ہمارا پیسہ چوری ہو کے باہر جا رہا ہے جو پیسہ اس ملک کے لوگوں پر خرچ ہونا ہے وہ باہر جا رہے اور ملک کیسے چل رہا ہے کرزے لے کے اب یہ سنیں گوھر سے سنیں پاکستان کا جو پورا کرزہ تھا آج سے دس سال پہلے وہ ذرا یہ گوھر سے سنو چھے ہزار عرب روپیہ تھا چھے ہزار عرب روپیہ آج سے دس سال پہلے سارا پاکستان کی تاریخ کا کرزہ تھا پچھلے تین سال میں نواز شریف نے چھے ہزار عرب روپیہ کا کرزہ لے چکا ہے آج پاکستان کا کرزہ بائیس ہزار عرب روپیہ ہر عرب پہ ہر پاکستانی پہ ہر پاکستانی بچہ جو پیدا ہوتا ہے اس کے اوپر ایک لاکھ بیس ہزار کرزہ چڑھ جاتا ہے اب یہ سنیں یہ کیوں کرزہ چڑھا ہے کیونکہ ہم یہ پیسہ کٹھا نہیں کر سکتے ملک چلانے کے لیے کرزہ لینا پڑتا پیسہ ہم کیوں نہیں کٹھا کر سکتے کیونکہ پیسہ ملک کا کرپشن کا چوری ہوتا ہے جب کرپشن کا پیسہ چوری ہو کے باہر جاتا کرزے لینے پڑتے ہیں اب یہ جو نوجوانوں یہ آپ کے لیے جب ایک قوم کرزے لے لیتی ہے وہ غلام بن جاتی ہے ایک کتاب مہاتر محمد نے آج سے پندرہ سال پہلے دی تھی وہ انگریزی کتاب ہے وہ کتاب یہ کہتی ہے کہ کیسے ملکوں کو غلام بنائیا جاتا ہے کرزے دیکھیں ملکوں کو غلام بنائیا جاتا ہے اور ملکوں کو غلام کون بنا رہے ہیں وہ آدمی جو اپنے فائدے کے لیے اپنے